میرے بہت ہی ستکاریوں کسان پرابو بی بیوں نوجوانوں سٹیج تے بیٹھے کسان مورچے دے آگو ساہبان سب تو پہلا میں فتح عرض کرنا وائی گروہ جی کا کالسہ وائی گروہ جی کی فتح ایسے میڑے سارا دیش ایک اندولن ویچ ہے پاوے سرکار نو دیشدہ بھی ہے تے اوہ سندولن سرکار صرف پنجاب دا اندولن کہی جا رہی ہے اصل ویچ اے دے پچھے بھی ایک کہانی ہے پنجاب اے سندولن دا تو رہے اے تو انکار نہیں کیتا جا سکتا میں اپنی گل شروع کرنے تو پہلا ایک کہانی جیڑی میرے نال بھی تھی جیڑا اے سندولن دا ادار بنے آو تو اڈینال شیئر کرنی چاہاں گا اکتوبر دو ہزار ستارہ ویچ نیتی اے اوگ نے ایک دلی میٹنگ سدھی او دے ویچ اتری پارچوں میں نو سدیا گیا ایک کسان نیتا راجل سان تو تے ایک کسان نیتا مہاراشت تو او دے جو کوئی سوک سجن حاجر سی بہتے کمپنیاں دے مالکیاں انہ دے سیئیو یا پھر اتے سرکاری ارتشاستری تے ادکاری سن مدہ سی کھیتی جو کھڑوت آگئی ان اکی میں درست کیتا جائے سارا گنیمی تھی کھیڑ سی سب تو پہلا ایک سرکاری ارتشاستری اٹھےیا انہیں کہا بھیک کھیتی جو کھڑوت آگئی ہے دی کھڑوت توڑن لئی انویسٹمنٹ چاہیدی ہے پیسہ چاہید ہے کسان دے کون کچھ نہیں اوہ خود کشیاں کر رہے ہیں اس لئے بینٹی کتی جاوے بڑیاں کمپنیاں نو کارپریٹس نو اوہ کھیتی جو انویسٹمنٹ کرنے پیسہ لاؤن اوہ اس لئے ترنت بعد ایک کمپنی دا سی او اٹھیا میں جس طرح پہلا کیا گنیمی تھی کھیڑ سی انہیں اٹھ دیں کہ ہاں اسی پیسہ لاؤن لئی تیار پر ساڑیاں کو جی شرطہ نے شرط کی ہے اوہ کہیں دا بیسانو پانچ پانچ ست ست ہجار ایک کر دے جمین دے کلسٹر بنا کے دے دے ہو جنہوں اپا کہنے فلانے کھڑ بی کے لئے دا ٹاک ہے فلانے دا دس کے لئے دا ٹاک ہے پانچ پانچ ست ہجار ایک کر دے کلسٹر بنا کے دے دے ہو او دا ٹھیک کا سرکار تا کر دے اسی سرکاری کھجانے چھ جمع کر دیاں گے تے سرکار اگے کسانو دے دے پر شرط ہے کسان ساڑے کم چھ دخل نہ دے پنجاس سال واسطے سانو اے جمین سمبھار دے ہو پنجاس سال دا ٹھیک کا سڑے نا لکھتی کر لو پنجاس سالنا چھ تین پشتاں کم کرنا لیاں بدل جاندی ہیں او کہندے بھئی سڑے جے کھیت بچے کم کرنا ہے کسان نے تاں مزدور بن کے کم کرے میٹنگ چل دی رہی جیڑا اٹھے ہی گل جیڑا اٹھے ہی گل میری باری آئی نمبر کٹتا ہے نا دی گل باچ سنانگے رامپال جاٹ دی باری آئی او دی بھی کہندے باچ سنانگے ویجے جبندی آئی باری آئی کہندے باچ سنانگے اتا کھنٹا میٹنگ ختم ہونچ رہ گیا میں نو لگ گیا یہ ساڑی حاجری لوہا کے دیش نو ایک سنیحہ دینا چاہوں دے نا بھی کسان لیڈر ساڑے وچ سی انہ دی حاجری چسی یہ فیصلہ کیتا ہے میں نو ہور کچھ نہ سجیا میں اٹھ کے اکو درباجہ سی باہر نکل لئی او دی کنڈی لاکے اچھی عباس چیرمن نو کہا بھی مسٹر چیرمن میرے والتے آن دے ہو سانو حاجری لوہاں دی سدی ہے میں نو کہی جائے نئی نئی آپ کی بات سنیں گے میں کہا اتا کنٹا رہ گیا تین نسی بندیاں کی ساڑی گل سنیں گا میری گل سنڈا ہے میں کنڈی لاکتی جڑا تون سنیحہ دینا چاہوں نے میں اپنے پائی چارے نو سنیحہ دینا چاہوں نے تھوڑے چاہی ہمت ہے ایک کنڈی جھ گھول کے تو بار نکڑ کے دکھاوے تو اسی سو بندہ بیٹھوں میں نو کٹ کے تا نکڑ جاؤں گے میں اپنے دیش باسی نو اپنے پراوان نو سنیحہ دینا چاہوں نے تو ہڑی نیت کی ہے اس دن بعد ہوئی میٹنگ دو کھنٹے ہور چلی کھلا سمہ دیتا گیا میری باری آئی ایک گل میں اتھے کہہ کے آیا میں کہہ بھی پنجاب دا جٹ بہت ساریاں گلہ ہوئیاں پر ایک گل جینے ہونا تے اثر کیتا پنجاب دا جٹ تے ہریانے دا جات اے دی کلچر ایک ہے اے دا سبی اچار ایک ہے ساڑے کرامیچ پنجابیچ بس دیاں جے کوئی پروہر ساری جمین بیچ دے اسی پیر بھی ہو دے اللہ آج نو کہنے ہے جیمی دا ہر دی اولاد ہے جدو اسی تیاں پتاں دے ریشتے کر دیاں تا پہلا پوچھ دیاں منڈے نو جمین کی نہیں ہوں دیے اے دا ارت ہے پی اسی ترتینال جڑے ہوئے لوگا ساڑے کو لوں تسی جمین کھو نہیں سکتے جے اے جہاں گلت قدم چک لیا تاہیں ایاد رکھے ہو پنجاب اور ہریانے دا ہر جھٹ جیدے کو ایک کلے ہو بھی جیدے کو دس کلے ہو بھی موڑے تے گنڈا سا ہوئے گا تسی پنجاب تے ہریانے نو کنٹرول نہیں کر سکو گے اس گلدہ ہونا تے اثر ہویا دو ایک سال لانگے پر جس طرح میرے سارے ساتھی کہی جا رہے سی ڈیو ٹیو دا دبا سی سرکار چوپچ پیتے کام کر دی رہی دو جے پاسے میں بھی شک ہو گیا چوپچ پیتے کاغز پتر کٹھے کر دا رہا میرے تے آنچ جڑا کمیشن تو اڈے پا آمیت دا ہے وہ دی ایک ریپولٹ ہیتھ لگ گئی وہ دے بچو لکھ دا ہے پہ سرکار نو اکانک چو انے دی خریدو فروغ چو نکل جانا چاہی دا ہے پھر چھ مینے بعد ایک ہور ریپولٹ آئی انہیں کہا ساڑھے آٹھ پرسنٹ پنجاب چاہ خرچہ دینا پہندہ ہے ٹیکس آنڈا ہریانے چاہ ساڑھے چھ پرسنٹ دینا پہندہ ہے ہور بہت خرچے نے سرکار دا کم بپار کرنا نہیں ہوندہ اس کر کے سرکار کانک چونے دی خرید بچو نکلے اے کارپریٹ ہاؤسز دے حوالے کیتا جائے ایک چٹھی میرے ہتھ لگ گئی پردان منتری دے دفتر دی صوبہ سرکارن دے مکھ منتری انہوں آئی اوہ چٹھی چھ لکھے آسی پنجاب سرکار دی پنجاب دے مکھ منتری انہوں بھی آئی اوہ دے چھ لکھے آسی جے ایسی کانک چونہ نہ خریدی ہے تے مارکٹ جنہا کٹ پا دے بھی کہ سرکاروں پیسے اپنے کوڑوں دے دے پاونتر سکیم چھ تے تو ہڈکیر آئے پنجاب سرکار نے پاہمے ہو رد کر دی تھی پر اے چٹھی دنال میں چاؤں کیا میں کہا اب یہ ستی پجنبالی گل ہے میں سارے کاغذ کٹھے کر کے پچھلے سال ستارہ فروری نو ساریاں سیاسی پارٹیاں دے وڈے لیڈر کٹھے کر لے کسان پابنچیک سیمینار کیتا سارے انو کہا اوہ کاغذ دیتے سارے انو پوٹو کپیاں کر کے انہاں نو کہا پہلے انہاں نو پڑو اوہ تے بات بولیو میں ہر ایک تے کوئی نو کوئی سوال کر دا سی بولن تو پہلا کانگردی باری آئی سنیل جاکر نو میں کہا میں کہا جاکر صاحب دسیو کنناک دبا ہے کہ اندر سرکار دا کنناک چھے دی پجھنڈ لگے ہوں کنک چھونے دی خرید تو کنناک چھے دی کسان نو بیلا کر لگے ہوں انہیں میز دے ہاتھ مار کے کہا ایم ایس بی گئی ایم ایس بی گئی ایم ایس بی گئی پگے ہو میرے والے شارہ کر کے سارے پارٹیاں دے لیڈرانو کہند ہے آہ بندہ ہاں پنو ہر چھے میں نیواد کدے کسان پارلیمنٹ کدے کوئی سیمینار ایس نو دے کٹھے کر کے سوال کر دا ہے آج تک آپ پہے دیاں گلاندہ جوال تھوٹا تھوٹا جا دے کے ترجندے سی اور اسی اکدو جنو سیاسی گاڑاں کٹی جانے ہیں آج لے آج لے کاغذ دیتے ہیں اے منگ کر دے آج لے کمیر ہوئیے انہیں کہا جے آج بھی کمیر ہوکے کٹھے ہوکے نہ لڑے تاہ پنجاب نو کوئی بچا نہیں سکتا بچوں اکالی دلدوں پوندر صاحب وہ بیٹھے کہندے میں نو بینڈی لاؤ میں نو نہیں آج تین لبے بینڈی لگنڈی میں نو کہندے بینڈی لاؤ ساری چرچہ ہوئی چووی فروری نو میں چنڈیگر چک ریلی رکھ دا سرکار نو لگیا بھی انہ چھتی ریلی رکھی ہے کڑھا کٹھون ہے منجوری دیتی اسی پریڈ گراؤنڈ بچ چنڈیگر دے سارا پربند کر لیا جدھو پنجاب جو بساں پر یہ ہوئی ہیں لوکانیاں کسانہ دیاں جان لگیاں نو کو بجے تک سرکار ہوں اے اندازہ ہو گیا پی اے ہر روکیاں نہیں جانا ساڑھے نو بجے سرکار نے پبندی لاتی اے دے باوجود سارے چنڈیگر دے آڑے دالے وی بی کلومیٹر تک سڑکاں جام ہو گئی ہیں چنڈیگر مہاری دے چونک جام ہو گئے تو آڑے جو کئی سجن گئے ہونے ہیں دے بہت سارے کسان داستوں پندرہ کلومیٹر پیدل ترکے پریڈ گراؤنڈ چھ پہنچیں اے پہلا موقع زی جدھو اے اس لڑائی دا بیگل بجے آ اوٹے بعد پانچ جنونتوں آلڈی لینسن دی شکل چھے کانون آئے اسی برود کی تا ایک تو آڑی سارے ہیں دی مانگا ہمیشہ رہی بل بل کنیا جتے بندیاں نے اے کٹھے کیوں نہیں ہوں دے میں اپنے نہ ساتھیان نہ گھل کی تھی چلو سو مت پید ہونگے ہمتہ سب کچھ برباد ہونگے گیا آپ آج بھی کٹھے نہیں ہو سکتے یہ آج کٹھے نہ ہوئے برباد دی تو بعد کٹھے ہوئے ہو نہ ہوئے ہو او دا کوئی لاب نہیں سارے نے میری گال منی باقی دو جہ دی منی اسی کٹھے ہو گئے لڑائی بڑھ دیتی اسی ریلوے لائنہ تے بیٹھے اسی دلی چلے گئے آج مورچہ دلی چھ پکیا ہویا ہے اے مورچہ تسی پنجاب والے جنہ نے مٹ تو رہا بعد جہ رینہ آیا پھر یوپی آیا پھر اترہ گھنڈ آیا پھر راجستان آیا پھر سارا دیش آیا موٹی تسی سی تسی پنجاب والے نے مورچے دی موٹی کٹ دیتی تے تو اڈا ایک صبح آیا ہے میں نو ایک بیجے پی دا لیڈر شروع شروع جو ملیا وہ کہنا میں نو کہا پھر پنجاب جی جڑے لوک باس دینے نا اتحاس پڑھ لو یہ جے کسے گلتے آڑ جان یہ پچھے نی مڑ دے ہوندے کہ بیوکوفی نہ کرو انہ نال فیصلہ کر لو پھر سرکار نو لگ دا سی پھر یہ پتہ نہیں ہے میں چار دن بعد اٹھ کے چلے جانگے آج سرکار فسی ہے موٹ دی جی کہیں جان دے نے دیکھو جی انہیں نکال تفہمی ہیں بڑے دن روڑا پایا بھی دیکھو جی میں تا بڑا پلا کی تا اسی جو دو میٹنگ منتریاں نال ہوئی اسی انہیں نو پوچھے آجی پلا کی کی تا سنوو تا داس دے ہو اسی تا یہ جا پلا منگیا نہیں سی تسی تو انہوں کی بخار چڑھے اسی سی اٹھا پلا کرن دے ہو باپس لے لو پھر دوجی گل کہن دے جی اسی ایک دیش ایک منڈی بناتی تسی کتے بھی اپنی فصل بیج سکتے ہو ہن میرے ورگے بندے نو انہیں اپنے پنڈے دے ہنڈ آیا جون توڑوں مورچا انہوں تا مورک بنانی سکتے ایک تے سارا افتار سنگھ ان دے سی کونکے تو سوڑ دیتوں سارا گرچان سنگھ ان دے سی چڑھائی کر گئے ہر پچن سنگھ جنڈی سی ہے اسی سارے کٹھے سی اسی جون توڑوں مورچا لائیا سی انیس سو چہوٹر چا جی دے جس ساڑھے چودان سو کسانہ نے چیل یا ترہ کیتی پنجاب دے کسانہ نو اجازت نہیں سی پنجاب دا بارڈر کراؤس کر کے اپنی فصل بیچن دی اسی پانچ کلو کانک سرطے راک کے ہما چلوال ہوں روپڑتوں اگیوں اسی جاندے سی ساڑھے تے کنک دی سمگلنگ دا کیس بندہ سی تے چاری دن سنو دیج قید ہو جاندی سی قید کٹ کے آئے انہ دنہ بچے جیسٹس کلدیب سنگھ انگلینڈ تو پڑھ کے آئے وقالت پڑھ کے آئے اسی انہ نو وکیل کر کے ہائی کورٹ چک رٹ پات تھی اس رٹ دا فیصلہ اکتوبر انیس سو چھتر چھ ساڑھے حق جا گیا ہائی کورٹ نے کہا کہ سانان جڑا مٹی چھ مٹی ہو کے پیدا کرتا ہے انہوں کسے انہوں ادکار نہیں انہوں روک کردہ ہو اپنی فصل جدو چاہے جتے چاہے جن نہیں چاہے کتے بھی سارے دیش چل جا کے بیچ سکتا ہے انہوں تسی سٹاکسٹ بھی نہیں کہہ سکتے جون ٹوٹ گئے انیس سو اس تہتر جنتہ پارٹی دی سرکار آئی ایتنس سار جگدیو سنگھ تلوانڈی میمبر پارلی میل سی پہلے ہی سیشن بیچ مطا پاس ہویا پیس سارے دیش دا ایک زون ہو تلوانڈی صاحب سانو بدائیاں دیں جان یونین والے تو انہوں بدائی تو توڑا مور چاپتے ہو گیا تے میں موڈی صاحب نو پچھے آ پیس سانو دسیو کیڑی پابندی سی ساڑے تھی کیڑا کانون ہے جی دے نالسیں اپنی فصل بنجاب تو باہر نہیں سی لے جا سکتے کوئی کانون نہیں تو اسی کیڑا نامہ کم کیتا ہے ہاں اے جرور کیتا ہے بھئی آہ منڈی تباہ ہو جائے جڑا دنیا دا بیترین مارکیٹنگ سسٹم ہے پنجاب اور حریانے چا اے ٹوٹ جائے تے اے تے کارپریٹ ہاؤسز اپنیا پرائیویٹ منڈیاں بنا لینے اور لوکہ نو لٹن ہولی ہولی امریکہ وہاں ساریاں جمینہ ہونا دے ہاتھ چاہ جانے میں منتریاں نو سوال کیتا سی بھئی دنیا دا فیل ہویا موڈل تُسی ساڑے دے لاغو کیوں کر دے ہو امریکہ بچ وڈیاں کمپنیاں کو اسی پرسنٹ جمین چلی گئی بی پرسنٹ عام کسانہ کھوڑ ہے تے اوہی موڈل جیڑا ہوتے فیل ہو گیا ہوتے والمارڈر نے کی سوار تا کسانہ دا بری طرح فیل ہویا موڈل ہے ساڑے دے لاغو نہ کرو پھر گل لاغی جی کانون تو ہنو سمجھ نہیں پیندی انہیں موڈل جی تھا تھا کہنے انہیں دے منتری کہنے جی کلاؤز بھائی کلاؤز بحیث کر لو ساڑھی چار بندیاں دی ڈیوٹی لگی سندو صاحب میرے نال بیٹھے نے بھی تُسی کیس پر بیش کرنا ہے سب تو پہلا میں بول دا سی پرہو تن بار تن بار سارے کانونہ دے ایک ایک شیکشن تے پوری بحیث کی تھی اور بحیث کر دے سی جدھو ایک شیکشن جیسی نقص کر دے سی منتری لکھ لیں دے سی ہاں جی یہ نقص ہے اس کو امنڈمنٹ کر کے ٹھیک کر دیں گے دوجہ شیکشن چکیا ہاں یہ نقص ہے امنڈمنٹ کر کے ٹھیک کر دیں گے سارے نقص لکھی گئے میں کہا جی دے جو ساری نقصے نقص نہیں جیڑا اجمودی کہندہ کارا کی ہے جی سارے کانون جو کارا ہی کارا ہے پھر انہوں رکھن دے کی لوڑا کیوں بڑا ہے کانون انہوں واپس لے لو ایک میٹنگ ہوئی ایک کیندر دا بہت ہی پروابشالی منتری میں نے کہندہ ہے راجوال جی آپ کی بات ٹھیک ہے کانون ہم نے بنا دیا ہماری بھی رکھ لو اپنی بھی رکھ لو میں کہا جی کی کرنا ہے کہندہ ہے اس میں اتنی امنڈمنٹ کر دو اتنی امنڈمنٹ کر دو یہ بالکل انیفیکٹیو ہو جائے اس کا کوئی اثر ہی نہ رہے ایک طرپڑا رہے گا لیکن آج اس کو باپس لینے کے لیے نہ کھو میں کہا کیوں نہ کہا ہم نے بہت سے زدار کیے ہیں ہم نے بہت سارے لیبر کے قانون بنائے ہیں اگر آپ کے یہ قانون آج باپس لے لیے کل کو لیبر والے آکے بیٹھ جائیں گے میں اکدم انہوں کہا ابی منتری جی یہ انہیں پاپ کیتے ہیں تو اکوبر ہی گنگا نہ لو سارے نو باپس لے لو انہوں کوئی جواب نہیں آیا ستو سینئر منتری میٹنگ چھوٹ کے چلا گیا یہ کہیں جنہیں ایک دیکھ کارا کیا سا نو دست دیو ایک ایک دانا کارا دار دا ایک ایک دانا کارا ہے اور جیڑی نیت ہے وہ تو اڈی جمین تے آکھ ہے میں پوچھے آئیک میٹنگ چھو پوچھے میں نو یہ دس سے ہو جے ایتھے دے کسانہ نو بے لے کرنا ہے یہ انہیں دے نال کھیت مزدور نے چھہاسی پرسنٹ آبادی اپنی روٹی کھیتی جو کماؤں دی ہے کوئی نبے پچانمے کروڑ روکنے جنہ دی روڈی روٹی کھیتی بچوں ہیں تُسی یہ سارا موڈل بدل دے ہوگے وہ انپڑ نہیں ساڑھی پنجابی یونیورسٹی پٹیارہ دی ایک ریپولٹ ہے انہیں دی ایک سٹڈی ہے بھئی پنجاب جی نو تُسی بہت اگاں بدو سٹیٹ کہنے دے ہو او سٹیٹ وچھ کسانہ دا حال ہے بھئی پہنٹ پرسنٹ کسان دسمی جماعت پاس نہیں کر سکے پچھہتر پرسنٹ کھیت مزدور دسمی پھیر نہیں تے جینا لوگ کا دے دسمی جماعت پاس نہیں ہوئی انہیں دے سرکار دیاں کونتراؤں کمیں سمجھن گے اے نہ لوگ کا کوئی سکل نہیں کوئی ہنر نہیں انپڑنے عد پڑے نہیں تُسی جمینہ لے لوگے اے ڈی وڈی پدر تے جیڑے لوگ بے رزگار ہونگے انہیں نو رزگار کتھوں دے ہوگے کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں سرکار کو ہر قانون تے ایک ایک کلاوز تے تنوری بیعث کر لے تنوری بیعث کرنے تو بات جدو نہیں بولے تُسی پڑے ہونا ہے پریسج اسی سارے اک گئے بیعث کر کر کے چار چار پنچ پنچ کھنٹے دیا میٹنگاں بیچ اسی سارے نے ایس اور نو لکھ کے تختیاں انہوں نے مورے کرتیاں سنو دس سو واپس لیندے ہو کے نہیں کوئی جواب نہیں اسی ایک کھنٹہ چپ کر کے مون تار کے پروٹیسٹ بجھوں ایس اور نو دیاں تختیاں لے کے بیٹھے رہے منتریاں کوئی جواب نہیں سنو ٹھوڑ دے رہے بھی کوئی بولو کوئی بولے نا میٹنگ برخواست ہو گئی گیارہ میٹنگاں پر آو ہوئی ہیں کوئی ہے نہ کوئی جواب اے مندے نے پہ ساڑے کڑوں بان گئے قانون کالتے ہیں ساڑے کسی طرح کھیڑا چڑھو ریپیل شبد نہ برتو یہاں تا سنو ایک میٹنگ جو کہندے ریپیل دا بدل کوئی شبد دس دے ہو اسی کہا دس دنے ہیں وہ بھی دس دنے پر سنو یہ دس ہو تو اسی قانون بنائے کے ہوں میں تو پہلا وکیل صاحب بھول رہے ہی سکھوں صاحب میٹنگ جیسے پوچھے ابھی ساڑے دیشدہ ایک سمدان ہے سمدان دی سیونتھ شیڈیول بچ تینے لسٹ آنے ایک لسٹ بچ ایک قانون نے سارے قانون نے جڑے سوبیدی سرکار بنا سکتی ہے ایک لسٹ بچ ایک قانون نے جڑی سینٹر بنا سکتی ہے ایک لسٹ ایسی ہے جتھے سینٹر تھے سٹیٹ دونوں قانون بنا سکتی ہے سوبیدی لسٹ بچ تیرہ نمبر تھے بارہ نمبر تھے یہ لکھے آپی کھیتی راجاندہ بچ ہے آقالی وعدد کاراندی گل کر دی سی یہ تا بچانے چھٹ گے پر اسی پھڑ لے آئے یہ تا وعدد کاراندہ بچ ہے تسی دکھل نہیں دے سکتے اگریکلچر مارکیٹنگ ٹھارہ نمبر تہتار جائے یہ بھی راجاندہ بچ ہے تسی یہ دیچ کیوں دکھل دیتا کہہ دے جی تیتی نمبر اینٹری ہے جڑی سانجی لسٹ کانکرنٹ لسٹ دے وچ وہ دے مطاب کسی ایک کانون بنایا میں کہا جی میں نے ایک دس ہوں ایک کسانہ واسطے تا بنے نہیں تسی کانون دانو یہ ٹریڈ واسطے لکھے ٹریڈ واسطے بپار واسطے کانون بنایا کسانہ لی کانون نہیں بنایا یہ دے جی لکھے آئے فوڈ سٹف تسی کانون بنا سکتے ہو اسی فوڈ سٹف تا پیدا ہی نہیں کرتے اسی فوڈ گرین پیدا کرتے ہیں اسی کانک پیدا کرتے ہیں سدھا اٹھا نہیں پیدا کرتے ہیں اٹھا فوڈ سٹف ہے کانک فوڈ گرین ہے اسی چونہ پیدا کرتے ہیں سدھے چال نہیں کرتے ہیں چونہ فوڈ گرین ہے چال فوڈ سٹف ہے ہر چیز جو اسی پیدا کرتے ہیں وہ پھوٹ گرین ہے اسی تا مندی چا جانے ہیں بپار کرنے نہیں جانتے اسی مندی کرنے کرنے نہیں جانے ہیں مارکیٹنگ تے ایگری کلچل دونوں سٹیٹ سبجیکٹ ہے تو اسی اجدہ کرنے نہیں دے سکتے وہ ایک کیس چاکے بے گئے کہیں دے جی آج ایک کیس ساڑھے حق جو فیصلہ ہوئے ہیں میں کہا آگلی طریقے میں دس کیس لے کے آؤں جی نا چیز لکھیا ہوں ساڑھے حق جو فیصلہ ہوئے ہیں کیوں گا مرا کر دیوں میں ایک میٹنگ چاہے ساتھ پارلیمنٹ دے سوالان دے جواب لے کے چلا گیا میں منتری جی نو کہا بے منتری جی اینہ نمبر سوال پھلانے ایمپی دا ایس طریق نو تسی جواب دیتا ہے بھی کھیتی راجاندہ بش ہے آہ میرے کول ہے اینہ نمبر سوال پھلانے ایمپی دا ایس طریق نو تسی جواب دیتا ہے کھیتی مارکیٹنگ راجاندہ بش ہے میں ستے پڑھتے میں نے دسیوں پہ رونے تو تسیے دے جہاں تک کیوں پایا کوئی جواب نہیں آیا ہاں میں نے کہا ہوگا ہاں میں نے کہا ہوگا پانچ ایک منٹ بیٹھے آ اچھا آپ بیٹھ کے کوئی سوچو میں جرہ ہوگا ہوں اٹھ کے اپنے کمرے چلا گیا ایڈے بے ایمان آج تک پرابو میں اندرہ گاندی پردان منتری سی دودھ دے مورچے دا تو اٹھا فیصلہ ہو دے کوئی کرکی دے کے کروایا سا بڑے پردان منتری ہیں میں نے آج تک پردان منتری سبتوں زیادہ ڈرامے باز سبتوں بڑا چوٹا سبتوں بڑا بے ایمان نظران اے تو بڑی بدقسمتی دیش دی کی ہوئے گی ایک سروے ہویا اوہ سروے پریس جتو سی بھی پڑیا ہونے اوہ دیچ کہا گیا بھی ساڑے دیش دا پردان منتری ایک دن بچ اٹھ بن جا وار چوٹ بول دا ہے نہ کہاو نا نو منتری ہیں نو سدھا سدھا بجھے پردان منتری چوٹ بول دا ہے تھوڑا بھی فارمولہ ہی ہے چوٹ بولو چوٹ بولو چوٹ بولو تاکہ اوہ سچ بن جائے تسی چوٹ نوہ سچ بناؤنا چاہو دے ہو بڑی سدھی ہیں سدھیاں کلنا ہوں دیا نے اور میں میں نوہ افسوس ہے اب پارلیمنٹ بجھے ساڑا پردان منتری بولیا ہے تین کے دن پہلا ساری دنیا نے سنے پرابو پردان منتری دیشتہ چیرہ ہوں دا ہے دنیا چو دے اکی اکی شبت تے بچار ہوں دا ہے جو دے موہ نکڑ دا ہے انہوں لوگ تے دنیا کوکھ دی ہے ساڑے پردان منتری نے سنوں گاڑاں کڑی ہیں ڈپلومیٹک گاڑاں ساڑے پردان منتری نے جیڑا کہندہ سی پہلا کہندہ سی میں حیرانہ تسی تو اڑے لی خوشی دی گاڑاستا اسی دو تین میٹ گاں جدو پجائے نا جڑے پنجاب دے افسر گئے سی انہوں نے کہے دے یار اسی تا سمجھ دے اسی کسان نے دے لیڈر اہمے ہوندے ہے یہ تا سانوں کو مائی پھر دیا یہ تو اڑے لی بتائی دی گاڑا ہے تو اڑے نمائن دے انہیں نے اپنا لوہا منایا کوئی ایک گاڑا جب آپ تا سانوں دے ہیں جیدے ناسی ترواز کریے سرکار نے کتے ایتھے ٹھیک کتے سارا پلان گلت موڑ تو اخیر تک سارا قانون گلت اسینشل کومیٹیز ایکٹ بنایا ہے اہم شہرین اوپر وافت کر دے انیزو پچھونجادہ قانون ہے جنیاں بپاریت پبندیاں سی ساری ہی ختم کرتی ہیں اگری کلچر مارکٹنگ واسطے قانون بنایا ہے کہندے کوئی ٹیکس نہیں کوئی لسنس نہیں کوئی کوڑچ نہیں جا سکتا جے توڑے پیسے دب جے توسی کوڑچ بھی نہیں جا سکتے کھلی چھٹی اسی انہوں پوچھے آ مہد پردیش بھی چونے ایک سکینڈل ہویا ہے ایک کمپنی پتہ نہیں کنے کروڑ دا مال کسان تو پھرید کے تر گئی وہ لب دا ہی نہیں اسی کیا تیری سٹیٹ چے ہو گیا اے تھے کی ہو ایک گل میری یاد رکھے ہو جے آمنٹی نہ رہی ہوئے گا کی بیہار نے دو ہزار چھے بچ اے پی ایم سی ایکٹ ختم کر دیتا سی منڈی دا قانون ختم کر دیتا سی اید کی ساڑھے ورکرہ نے ساریاں جتے بندیاں دے ورکرہ نے ہونا دینا بچے سی لیلوے لائنہ دے بیٹے سی جتو چونہ خرید ہو رہا سی انہوں نے تھاں تھاں ٹرک پڑے بیہار تو آئے انہوں نے تھاں تھاں تو ٹرک پڑے یو پی تو آئے کی پاں خریدیا سی بیہار چاہ نو سو روپی چونہ خریدیا ایتھے ٹرہ سو ٹھاسی کسانہ دے نہ ہوتے انہوں نے لیا کے بیچ لیا یو پی چاہ بارہ سو روپی چونہ خریدیا ایتھے لیا کے ٹرہ سو ٹھاسی نو بیچ لیا انہوں نے کہندے نہیں دو سو دو لکٹن پنجاب چاہ خرید ہوگی پنجاب دے رکھ بے تو دیکھ لو کنہ چونہ ہو سکتا ہے ایک سو اسی پچاسی لکٹن ہو سکتا ہے باقی چونہ آیا اوہ بیہار اور یوپی تو آکے تھے بھی کہا اے بھی اگلی گل میں جیدی تو انہوں کہنی چاہونا جے تو اڈی منڈی نہ رہی میں انہوں ایز گل دی چندتا ہے تھوڑے کون منڈی واسطے نہیں مارکی ٹیبل سرپلس کہن دے نشب تو اڈی کون اکسو پینٹی لکھ ٹرن کان کا مارکی ٹیبل سرپلس پہی ہے تو اسی پہلا اپنے کارکھان جو گی سال دی رکھ دے ہو باقی منڈی چو بیج دے نو مارکی ٹیبل سرپلس کہن دے ہیں باقی زوبیاں بیچے جتے ہائی کچھ نہیں وہ ساری بیج دے ہیں پھر مولے لائکے کھان دے ہیں تو اسی مولے نہیں لین دے تو اسی اپنی کان کا پہلا کار جو گی راکے بیج دے ہو مارکی ٹیبل سرپلس ایک سو پینٹی لکھ ٹرن کان کا ہے ایک سو پچاسی لکھ ٹرن چوننا تو اڈے کون بیچا نو منڈیاں چاہے جے اے منڈی ٹوٹ گئی تاں پھر تو آڑ لے چون انہوں کسے نے اڈڈا سرپلس جو نا انہوں کسے نے ساتھ سا انہوں نے ہی پوچھنا ہون نمی منڈی بانگی کہن دا دو منڈیاں بناتی ہیں دو منڈیاں ایک پرائیویٹ منڈی امبانی اڈانی دی کاتھ و ڈے پی ایم سی انہوں کہتا ٹیکس پری ہے ستی جی مسال دنہ میں تو انہوں انہوں ایک سو چونٹ رو بھی کونٹرل کنک دے ہوتے ٹیکس دی چھوڑ دیتی دنیا چاہے جیڑے بڑے کارپریٹ ہاؤسز نے وہ جدہوں مارکیٹ جاؤں دے جیڑا انہوں نے مقابلے دے ہوندہ انہوں پہلا مارنا ہوندہ انہوں نے وہ بجٹ رکھ دے نے پانسو کروڑ ہجار کروڑے ہونہ واسطے پانچ دا سر روپیے ہوندہ ہے او دے نالپنے جیڑا مقابلہ کرنے پڑا ہے انہوں پہ جاؤنا ہوندہ ہے پر ایتے تھے سرکار نہیں پیسے دے تک سو چونٹ روپیے او تو انہوں چونٹ روپیے دے گا جیڑے ٹیکسان دی چھوڑ ہوگی تسی چونٹ روپیے دے لالچ بچو دے کوڑا بیچو گے اپنی کانک آج اڑا اندر آرتی بیٹھا ہے ایک سال دو سال تین سال بد دوں بد دے دی کپیسٹی آئی نہیں دے رکو اے پیسے آنے لوک نے اے تا کوئی اور تندہ کر لین گے تے جدوں ترگیا انہوں پتہ ابھی میری ہونے منوپلی ہے پھر نہ قبول مار کے ست سو روپیے چون نہ آ جاؤ میں اے سے لئے تو انہوں بہنتی کر دا آہ منڈی رہنی جروری ہے تو پرابو ستیتی اے اس پاس سے نو جا رہی ہے جے تسی سارا کیندر دا بھتیرہ دیکھو کدے آج جو نے کہتا جی یہ تاں پویتر اندولن ہے جیڑا تو انہوں گاڑاں کردہ سی ہے گڑیاں دے کیڑے نے شبد برتیہ سی ہونے انہیں تو انہوں گڑیاں دے کیڑے کہا انہیں تو انہوں اندولن کرن دی آدھتا کہنے انہوں اے کہہ کے بڑا لچے دار پاشن دے کے جدہوں ساری دنیا جو ورود ہویا پھر آج جو بدل کے کہندہ ہے پویتر اندولن ہے اس لئے بہت کچھ میں لمبی گل کر سکتا میں نے تو اڈے تھے تو پچھ بیٹھے ہیں دا میں نے فکر ہے تسی اینی دیر میں نے سنن لیے سارے اندھے بچار سنن لیے تھے بیٹھے میں تو اڈا سارے اندھے تنواد کرنا پر ایک گل کہہ کے ایک میں بینٹی کرانگا تسی بہت لمبا اندولن کیتا ہے اے اس اندولن تے ساری دنیا دی نگا ہے ساری دنیا بچ اے دی چرچہ ہے سرکار نو کوئی جواب نہیں ہوں دا تو اڈی سپریم کورٹ نے سرکار نو کہا شانت میں ہی اندولن کرنا کساننا دا قانونی بدانک حق ہے تے جے شانت میں ہی بیٹھے نے تسی اینی تے پول سپورس نہیں برت سکھ دے اے تو علاوہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہندوستان دے کسان شانت میں ہی اندولن کر رہے نے ہونا دا کہا رہے سرکار نے ہونا دے انہ دے ہوتے پانی دیاں بچاراں کیوں ماری یہاں ٹیئر گیس کیوں چھڑی پار سرکار جواب دے وے دنیا دے پدر دے یونائٹڈ نیشنل تو اڈے نا کھانون نا دے چرچہ ہوئی آج تک اکا نمہ برتارہ کدھی نہیں دیکھیا امریکہ جو کوئی بھی راشتر بدی نمہ بند ہے یا ساڑے تے بند ہے ایک دوجہ نو بدا ہی دن دینے امریکہ جو نمہ راشتر بدی آیا آج تک موڈی جی نو ٹیلی فون کیوں نہیں کیتا ہونے فتح فدو ہی بھی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ اوٹھے بھی سمجھ دینے بھی انہیں گلت کیتا ہوتا امریکہ لیے پالسیاں اوڈے ہیتج نے پر جڑا کساننا نال منقیت کاراندہ اور لنگن ہو رہے ہیں اوڈی بروتہ اوڈی کر دینے تو اڈے کانونہ دے ہوتے ٹیلی اچھ بحث ہو چکی تو اڈے نا کانونہ دے نیوزیلینڈ دی پالیمیٹ جو بحث ہو چکی تو اڈے نا کانونہ دے ہوتے انگلینڈ دی بحث بچی سپیشل شیشن بلایا جا رہے ہیں تو موڈی جی نو کلی نو ایک کانون پیارے نے ساری دنیا کہنے لگ بھی ایک کانونہ نال سارے دیش دا لہی پیار ہے میں نو کل کوئی کہیں دا سی پوئی دو گجراتی دو گجراتی بانیاں نو دیش لٹائی جا رہے ہیں لینڈ آلے بھی امبانیاں ڈانی دو گجراتی امیت شاہ تے موڈی دو گجراتی ریلوے اونار گول دیش دے ودی آؤ این جی سی دے جڑے ریفائنرییاں نے اتھے دا تیل ساف نہیں ہوندہ پر اڈانیاں دی ریفائنری چا تیل ساف ہوندہ ہے تیل دے سیکٹر جو ہو ریلوے جو ہو کمیونیکیشن جو ہو ڈیفینس جو ہو کیلہ سیکٹر چھڑے ہے آج اڈا بجٹ پیش ہویا ہے چاوکس ہو جاؤ میرے کوئی چار دن پہلا کوئی کندردائی کاف سر آیا آکے میرے گوڑنی ہاتھ لیا میں نوکہنا میں توڑے درشن کرنا آیا تسی اڈا وڈا اندولن جی نے ساری دنیا جگونج پا دیتی ہو کھڑا کیتا ہے پر تناڑ تو انگے بھی دس سن آیا تین مینے تو بد سمانی ہے دیش چھا ہفڑا دفڑی پھیل جانی ہے پہلی باری بجٹ بچے پرویجن لکھے گئے بارہ لاکھ کروڑ دا سرکار کرجہ لینا چاہوں دی ہے جنتا تو جنتا بچے کرجے دے بانڈ فلوٹ کیتے جانگے آج تک کیتے ہاست کدھے نہیں ہویا یہ بھی نمیگل ہوئی ہے کوئی داس وڈیاں کمپنیاں جیڑیاں منافع جنے اس دیش دیاں ایل آئیسی وڈیاں انہاں نو بیچندہ پرستہ بجٹ چاہے سارے بجٹ بچ سماج دے کسے وڈگ نو کوئی راحت نہیں نا ملازم نو نا کسان نو نا مزدور نو نا کسے ہور سیکٹر نو جے ریعت دیتی ہے تاں کارپریٹ ہاؤسز نو کارپریٹ ٹیکسج ریعت دیتی ہے اے ہو جی ستیتی جے اسینشل کومیٹیز ایکٹویٹی چھوٹاں دیتی ہیں کہیں دے جیے دا کوئی سٹاک چیک نہیں کرو جے کتے لوڈ پہ جے دا دیکھاں گے پچھلے پانچ سال دا دی ایوریج مہنگائی جے او سو پرسنٹ دے بد ہو جو پھر اسی او دا سٹاک چیک کرانگے پر اے بھی خیال رکھانگے بھی کتے او دی جیڑی پروسیسنگ کپیسٹی ہے انڈسٹری دی وہ تانی پرواغت ہوندی وہ تو باد تانی ہے اے بھی دیان رکھانگے بھی جی نے سٹاک کر کے رکھے ہو دا کوئی سودہ کیتا ہوئے اے تانی پرواغت ہوندہ اے دا مطلب سارا قانون کارپریٹ ہاؤسز نو خوش کرنے بنایا گیا اے سے لئے شروع جدو اے قانون بنے میں اپنلی کے حاصی اے قانون ساڑھی سرکار نے نہیں بنائے اے تا قانون کارپریٹ ہاؤسز نے بنائے کسے کارپریٹ ہاؤسز نے سی او نے بنائے وہ دے تا ساڑھی سرکار نے تا مور لائی ہے تو پراو دیش خوبار بہت تراتل وال نیمے پدر نو جا رہے ہیں سماج دے ہر ورگ نو بار نکلنا پہے گا جی دے دیش بچاؤنا تا پاج پا ہندو تاو دے مدے تے اے تے دی آبادی نو بندلنا چاو دی ہے میں نو خوشی ہے اے سن جو اندولن نے پاج پا دا اے ایجنڈا ہندو تاو دا جات پا دا ایجنڈا اے گھٹے لاتا میں نو ایس کر دی خوشی ہے اے اندولن دنیا دا سب تو لمبا سما چلنو والا اندولن اے اندولن جی دے بچ دنیا دے سب تو بد لوگ شامل ہوئے ہوں اے اندولن جیڑا دنیا بچ سب تو بد شانت مہی رہا ہوئے اے ریکارڈ کرنو والا اندولن ہے اے اندولن اے اندولن جان اندولن بن گیا ہے سماج دا ہر ورگ میں جدہ ہوتے دیکھ دا ٹرالی بچ بیٹھے دو او بندے جینا دا پنڈج سیر وٹ میں ویر ہے اس چھڑکے پارٹی با جی دو اے جپی با کے ایک ٹرالی جو بیٹھے نی بہت کو سوت دیتا میں نو خوشی ہوں دیا ہے جدہ میں ہوتے سٹیج تو ایڈریس کر کے اتر دا اپنے بچے انو نوجوان انو تاہیے کہندے جی نشائی نے میں نو خوشی ہے جدہوں دا اندولن شروع ہویا ہے کسے ایک بار چاہیے کدھی خبر نہیں آئی بھی ایک مونڈا فلانے جگہ نشینل مر گیا کوئی خبر نہیں کدھے ہوں دی کلان کلا دیتا ساڑے مونڈیاں نہیں اور میں جدہوں اتر دا میں دیکھ دا اور ڈسپلن بچ رہ گئے ہوتے چاڑو پڑ کے سفائی کر دینے میں دیکھ دا اور ٹریفک کنٹرول کر دینے میں دیکھ دا اور لنگرہ مجھے سیوہ کر دینے ایک کو گل ہے جوش ہے اوہ دینال ہوش بہت ضروری ہے جوش تے ہوش قیم رکھ کے جدہوں تسی لڑو گے شانت میں رہ کے لڑو گے دنیا دی کوئی تحقیت تہنو ہرا انوالی جمینی ہے میں گرنٹی دینا اسی صد کر چکے ہیں یہ تنے قانون کالے نہیں اسی صد کر چکے ہیں سرکار بے ایمان ہیں اس لئے تو انوے بینٹی ہے ایک چٹکہ سی سرکار نے دیتا اندولنوں وہ چٹکے دے بعد اسی پھر کھڑے ہو گئے اج پھر اپنے جو بنتے ہیں اندولن سرکار جو لمبا ٹیسٹ لینہ چوندی ہے ساڑھا اسی پچھے نہیں ہٹانے اے اندولن جتے گا اے اندولن جتے گا اے اندولن جتے گا کوئی تھاکت نہیں دنیا چھے جب میں یہ نوہراؤن باری اے سی لئے میں تو ہنو اگلے پروگرام دی کچھ جانکاری دے دیا چودہ تاریخ نو چودہ تاریخ دا او دن آریا ہے جدو ساڑھے ہی جوانتے کسان اس دیشتہ نکھڑو آنگلے جنہ نے اس دیشنو پاڑے آئے جنہ نے اس دیشنو سمبھاڑے آئے چودہ تاریخ نو پلواما کٹنا دا دین ہے اسی او اس دن سارے پنڈا ہمیچ سارے شہرہ ہمیچ کنڈل مارچ کرانگے مومبتیاں نال مشالہ نال مشال مارچ کرانگے سوڑا تاریخ نو سر چھوٹو رام دا جنہوں دے ہڑے آئے او اس دن اسی سارے دیشنو کسان آتے مزدور دا دے ہڑے وجو مناوانگے اٹھارہ تاریخ نو سارے دیشنو بارہ تو چار وجو تک اسی ریلہ روکن دا کم کرانگے میری تو انو سارے انو ایبینٹی ہے یہ تو چلے ہو میرے ساتھیانے تو انو بہت کچھ کہا ہے بہت کچھ اور کہا جا سکتا ہے پر ایک گل سمجھ لے ہو اے اندولن تو اڈے بچیاں دا تو اڈے پوکھد ہے اے اندولن نو جنہی دیر مرجی چلے اپنے اپنے پسینے نال خون نال سنجھنے میں ایک میٹنگ چکے ہا سی منتریان نو وہ دو ستر کسان شید ہوئے سی میں کہا ستر کسان شید ہو چکے تسی کنیاں دا خون پینا چاہوں دے ہو وہ انہوں کوئی تو اڈے نال حمدردی نہیں اے ہی بجا ہے انہوں نے ایک ایمپی نے تسی پڑھ لیا ہونے تین چار دنوں ایک چٹھی لگی انہوں نے کہا تو انہوں تاکت دار نشا تو اڈے سرنو چڑھ گیا پانچ با دے ایک منتری ایمپی نے لکھیا تو انہوں تاکت دار نشا چڑھ گیا اے سلائی پرابوت تسی جیڑے ایک دن دے نوٹس تے تیڑی بڑی گلتی چاہے ہو جدوں ایس طرح دا کٹ ہونتا ہے ایسی تو انہوں دیکھ دیا سڑھا حوصلہ ہی نہیں بڑ دا سڑھا ایک ایک سڑھے شریر دا ایک کان تو اڈا کرجا ہی ہو جانتا ہے کتھے تو اڈا کرجا موڑاں گے جلنہ تسی پیار تے صدکار سنو دن دے ہو ایس لئی تو اڈا پیار صدکار سنو بن کے رکھیا ہوئے ہیں انہوں نے ٹاہی مہینے ہوگے نہ میں جاناں گا جاتے یہ فتح نہیں ہوں گا پر تو اڈا ساتھے سے طرح ملدہ رہنا چاہید ہے میں امید کرنا میرے یہ انہ بیندیاں اپروان کرو گے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح